السلام علیکم می نیم اس فرمان اللہ خان فرام خیبر میڈیکل یونیورشی پیشہ اور آج ہم لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ سبجیکٹ میں یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں لیڈرشپ تیوریز اینڈ سٹائلز کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیڈرشپ تیوریز کون سے ہیں اور ان ڈیفرنٹ ٹائپ آف سٹائلز جو ہم لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ میں جو ہیں یوز کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس اس کے ابجیکٹیوز ہیں جس میں پہلا ابجیکٹیوز ڈ ڈسکرائب ڈیفرنٹ ٹائپ آف پاورز یوزڈ بائی لیڈر ڈیفرنشیٹ بیتوین دی رول آف مینجر اور لیڈر ڈیسکس ویس تو بیکم ایفیکٹیوز لیڈر تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف اپجیکٹیوز ہیں جس کو ہم اس یونٹ میں جو ہیں کور کریں گے پہلا ہمارے پاس آتا ہے لیڈرشپ اس کے ڈیفنیشن لیڈرشپ کہہ ہے کہ جب اگر کسی شخص میں یہ پاس یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ اور لوگوں کو ایک گول کے ایچیوزمنٹ کی طرف جو ہیں مائل کرے انفلوینس کرے اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ لیڈرشپ کہہ ہے لیڈرشپ ہمارے پاس پراسس اور ایبیلٹی ہے لیڈرشپ ہمارے پاس پراسس اور ایبیلٹی تو ان فلوینس پیپل تورڈ ڈی ایچیوزمنٹ آف گول تو ایٹیز دی پراسس اگر کوئی شخص میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ ایچیوزمنٹ آف گول گول کو ایچیوز کرنے کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو ان فلوینس کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس leadership is equality ability جو ہے یہ leadership کہلاتی ہیں leadership involve a type of responsibility aim at achieving particular end by applying the available resource human and material and ensuring a cohesive and coherent organization in the process leadership میں کیا ہوتے ہیں leadership میں ہمارے پاس ایک responsibility ہوتی ہیں ایک responsibility ہوتی ہیں ایک شخص کی means اگر کوئی شخص leader ہیں اور وہ leading کر رہا ہیں تو کیا کرے گا وہ available resources جس میں ہمارے پاس available resources جس میں ہمارے پاس human material human material available resources کو استعمال کر کے انہیں cohesive ایک combine شکل میں coherent continuous flow کر کے ایک organization process جو ہے اس کو complete کرے گا اور اپنا required result وہ issue کرے گا پھر آپ میں بتاتا ہوں کہ leadership میں کیا ہوتا ہے leadership ایک responsibility ہے جو کہ ایک leader کہہ کرتا ہے کہ وہ available human resources اور materials کو use کر کے اس کو use کر کے ایک cohesive combine شکل میں ایک organization کو چلاتا ہے اور اس سے اپنے مقصد products اس سے جو اس کے required goal ہوتے ہیں اس کو complete کرتا ہے یہ اس کی leadership qualities ہیں اس کے بعد leadership style leadership style کیا ہے leadership style is the way a leader approach managing team member تو leadership style ایک طریقہ کار ہے ایک protocol ہے جس پہ کے اوپر چلتے ہوئے leader جو ہیں وہ managing team تک پہنچتا ہے ان سے اپنے کام جو ہیں نکلواتا ہے ان سے اپنے کام لیتا ہے اور جو required goal ہیں اس کو complete کرتا ہے تو it is the approach یہ ہمارے پاس ایک style ہے ایک approach تاکہ اس style کے ذریعے وہ leader اپنے managing teams تک approach کر سکے a leader style is a ladder style leader styles of providing direction implementing plans motivating people تو leadership style کیا ہیں leadership style ہمارے پاس ایک direction provide کرتی ہیں leaders کو implementing plans plans کو implement کرتی motivating people leadership style میں ہمارے پاس یہ ہیں کہ آپ ایک خاص طریقہ کار پہ چاہتی ہوئے ایک خاص direction پہ جاتی ہوئے آپ لوگوں کو convince کرے لوگوں کو motivate کرے اور اپنے plans کو implement کرے اور اپنے required result کیس طرح لیتے ہیں تو یہ ایک direction جو specific آپ کے پاس direction جو ہے اس کو کہتے ہیں leadership style یہاں پہ ہمارے پاس different type of leadership style دیے گئے ہیں جس میں پہلا ہمارے پاس ہیں autocratic دوسرا democratic یا participative تیسرا ہمارے پاس bureaucratic چھوتا ہمارے پاس جسے less is fair یا free ring بھی کہتے ہیں اور fifth one transactional ہیں تو یہ five ہمارے پاس leadership style ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو explain کریں گے پہلا ہمارے پاس ہیں autocratic leadership style leader make decision without reference to anyone else and have complete power over stuff تو autocratic leadership میں کیا ہوتا ہے کہ autocratic leadership میں جو leader ہوتا ہے اس کے پاس سب power ہوتے ہیں اور وہ کسی کو دے کے بغیر کسی سے رائے لیے بغیر خود جو ہیں فیصلے کرتا ہیں اور leading کرتا ہیں اور اس کو اپنے staff کے اوپر complete power ہوتی ہیں اور ان سے کوئی بھی reference نہیں لیتا اگر مردی ہو تو اس کی بات سنتا ہے ورنہ وہ اپنی مردی کی کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس power ہوتی ہیں اس کا پاس control ہوتا ہے اپنے staff کے اوپر staff and team member have a little opportunity to make suggestion even if they are in a best interest of the team تو یہ کہتے ہیں کہ staff اور team کے پاس ہمارے پاس opportunity بہت کم ہوتی ہیں ہاں حالانہ کہ وہ staff یا member کوئی ایسا مشورہ جس کے ساتھ وہ ہمارے پاس جو required goal ہیں وہ اس کے achievement میں ہمیں help مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بغیر بھی جو ہیں آٹوکریٹک لیڈر جو ان کی نہیں سنتا میز اگر کوئی staff member staff member یا team member کوئی کوئی اس طرح opportunity بتائے یا کوئی اس طرح کام بتائے یا کوئی اس طرح idea دے جس کی وجہ سے company کو جو ہیں فیدہ ہو اس کے باوجود بھی جو ہیں آٹوکریٹک لیڈر ان کی نہیں سنتا تو اس کا benefit کیا ہے اس کا benefit ہمارے پاس کیا ہوگا the benefit of آٹوکریٹک لیڈرشپ is that it's incredibly efficient decision are made quickly and the work to implement those decision can begin immediately تو آٹوکریٹک لیڈرشپ کا فیدہ کیا ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ کا فیدہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہمارے پاس اختیارات صرف لیڈر کے پاس ہوتے ہیں اسے power ہوتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے آپ نے اس کی بات کو ماننا ہوگی تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ کئی بھی بھی کوئی بھی decision لینا ہو تو وہ کچھ کم وقت میں جو ہیں لیڈر کم وقت میں جو لیڈر ہیں وہ decision لے لیتا ہے اور اس پہ کام جلدی سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ efficient ہے efficient مطلب اس لیے ہے کہ اس میں جو ہیں صرف لیڈر کے پاس اختیار ہوتے ہیں اسے power ہوتی اور وہ جو فیصلہ سنت ہے direct اس پہ کام کیا جاتا ہے اس میں کئی meetings وغیرہ کسی سے رائے وغیرہ نہیں لی جاتی تو اس لیے اس پہ time جو ہیں وہ کم ضائع ہوتا ہے دوسرا اس کا disadvantage کیا ہے the disadvantage most of recent 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 کا مطلب یہ ہے کہ خفہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی being dealt with in this way کہتے ہیں کہ اگر leadership جو ہیں وہ autocratic ہیں leader autocratic ہے وہ کسی کی مانتا نہیں ہے تو اس سے staff جو ہیں وہ اکثر ناراض رہتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے deep motivation ان میں آتی ہیں alienation of staff as they cannot question decision argue suggestion تو ان staff میں deep motivation آتی ہیں وہ جو ہیں صحیح دل سے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ نہ تو ان کی رائے سنی جاتی ہیں نہ ان کی رائے کو کوئی اہمیت دیتا ہے نہ انہیں motivate کیا جاتا ہے نہ انہیں credit دیا جاتا ہے تو یہ disadvantage of autocratic leadership style ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا style آتا ہے that is democratic اور participative style democratic style میں کیا ہوتا ہے democratic style میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ leader میں democratic leader make the final decision but include team member in the decision making process تو democratic میں بھی leader کے پاس اختیارات full ہوتے ہیں لیکن وہ decision بنانے میں اپنے ساتھ include کرتا ہے staff member کو وہ team member کو include کرتا ہے ان سے رائے لیتا ہے ان سے idea لیتا ہے ان کی بات سنتا ہے ان سے meetings وغیرہ کرتا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ فیصلہ سناتا ہے they engage create they encourage creativity اس کے ساتھ creativity بڑھتی ہیں کیونکہ وہ جو ہیں نئے سے نئے مشورہ آپ کے ساتھ پاس ملتا ہے نئے سے نئے method آپ کے پاس آتا ہے different rise آپ کے پاس آتی ہیں team members team members are often highly engaged in project and decision making کیونکہ team members جو ہیں وہ project اور decisions وغیرہ میں highly involved ہوتے ہیں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے ان کی بات کو سنا جاتا ہے ان کو motivate کیا جاتا ہے سو لہٰذا اس طرح کے decision making میں leadership میں کہیں creativity بڑھتی ہیں اور ہمارے پاس جو ہیں project اور decision making میں implement آتی ہیں they are more there are many benefit of democratic leadership democratic leadership کی بہت سے فیدے ہیں کونسا team member tend to high job satisfaction team member جو ہوتے ہیں وہ highly job satisfy ہوتے ہیں وہ اپنے job سے highly satisfy ہوتے ہیں کیونکہ ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہیں سو لہٰذا تو آپ کے پاس جو ہیں کام جو ہیں وہ اچھا ہوگا and are productive because they are more involved اور وہ productive بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ خود انوال ہیں ان کی رائے کو سنا جاتا ہے سو لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ اور اچھا سے اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کا dangerous اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ the danger of democratic leadership is that it can falter in a situation where speed are efficiency isn't she لیکن ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح situation آتا ہے emergency situation جہاں پہ آپ نے within second within minute کوئی decision لینا ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ meeting بولاتے ہیں اور لوگوں سے پوتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو ہمارے پاس democratic leadership ہیں یہ disadvantage آ جاتا ہے یہ fail ہو جاتا ہے وہاں پہ during a crisis for instance a team can waste valuable time gathering input تو اگر ہمارے پاس کوئی crisis وغیرہ ہیں کوئی flood وغیرہ آتے ہیں یا کوئی emergency ہے تو اس کیس میں جو ہیں team members جو ہیں وہ بہت سا time ضائع کر لیتے ہیں سو لہٰذا یہ democratic leadership جو ہیں پھر وہاں پہ fail ہوتی ہیں جہاں پہ acute response کی ضرورت ہوتی ہیں ہمارے پاس تیسری try type ہمارے پاس bureaucratic leadership ہیں bureaucratic leadership leader follow rules rigorously and ensure that the staff also follow procedure precisely bureaucratic میں کیا ہوتے ہیں کہ leadership خود بھی rules کو follow فالو کرتا ہیں اور وہی rules جو ہیں وہی staff member بھی فالو کرتے ہیں means leader بھی خود پابند ہوتا ہیں rules فالو فالو کرنے کا اور باقی members بھی rules فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں جس میں leader خود مجبور ہوتا ہیں وہ خود بائنڈ ہوتا ہیں this style does not work in organization that requires staff to be creative innovative and flexible اور اس طرح کے organization جہاں پہ staff جو ہیں وہ innovative ہوتے ہیں creative flexible ہوتے ہیں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے ان کی بات سنی جاتی ہیں وہاں پہ ان کی توڑی بہت مرضی چلتی ہیں تو یہ bureaucratic leadership وہاں پہ fail ہیں کیونکہ bureaucratic leadership میں leader اور staff member دونوں کو جو ہیں ایک خاص rule فالو کرنے ہوں گے جو کمپنی کی طرف سے یا وہاں جو management کی طرف سے ان کو ملے ہیں اس کے فیدے کے ہیں it is suitable for our work involving high level of health safety and security concern تو bureaucratic کہاں پہ important ہے یہ وہاں پہ important ہے جہاں پہ health کی ضرورت ہو safety ہو یا security concern ہو تو یہ اس طرح کی cases جہاں پہ یہ important ہے کیونکہ اگر high level of health تو means health میں جب ہم مثال اگر آپ کو دے لیں تو ایک ڈرگ کی ڈیلیوشن ہیں تو ڈرگ کی ڈیلیوشن جو اس میں آپ نے strict rule فالو کرنے ہے جو prescribed جو ڈیلیوشن prescribed means international آئی ہوئی ہیں اتنی ڈیلیوشن آپ نے کرنی ہے تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے یہ جو rules آئے ہوئے ہیں جو ذرا ہمارے پاس safety اور security concern اگر آپ کو میں مثال دوں کہ atomic energy میں ہمارے پاس radiation جو cosmic radiation ہوتے ہیں ultraviolet وغیرہ radiation جو ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک protective security protocol آتا ہے اور اس protocol کو leader بھی follow کرتا ہے staff member بھی follow کرتے ہیں وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے سب کے سب جو ہیں اس protocol کو follow کرتے ہیں اور اس طرح کے leadership کو کہتے ہیں bureaucratic leadership سہی ہیں this is an appropriate leadership style for work involving in a serious staff fix such as working in a machinery with toxic substances are dangerous height تو یہ کام پہ استعمال ہوتے ہیں اور where large sum of money are involved تو یہ ہمارے پاس وہاں پہ use ہوتا ہے جہاں پہ safety risk ہو safety risk ہو یہاں پہ یا کوئی height ہو یا ہمارے پاس جو ہیں large sum of money ہو کہاں پہ means bank وغیرہ میں security کے جو protocol ہیں تو وہ bank managers لے کے security guard تک وہ سب کے سب protocol جو ہیں ان سب پہ follow ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں bureaucratic leadership fourth one style ہمارے پاس license fair یا free rein leadership style ہیں license fair this french phrase for let them be when applied to leadership describe leaders who allow people to work on their own یہ ہمارے پاس ایک ایسی leadership style ہیں جس میں ہم all members کو staff member کو allow کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی پہ کہ جاؤ آپ اپنی مرضی پہ جو ہیں کام کر رہو تو اس میں ان کی اپنی مرضی ہم دیتے ہیں لیڈر جو ہیں اس کو کہہ کرتے ہیں لیڈر کے صرف دو کام ہوتے ہیں they make you team complete freedom to do work and set their own deadline less is where leader usually allow their subordinate the power to make decision about their work لیڈر جو ہیں ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام جو کر رہے اس میں آپ خود سے decision لے سکتے ہیں آپ کے مرضی میں جو بھی آئے جیسا بھی آئے آپ کو جو اچھا لگے تو آپ وہ کر سکتے ہیں تو ان کی یہ ازادی ہوتی ہوتی ہیں وہ صرف دو چیزیں provide کرتا ہے ایک resources provide کرتا ہے اور ایک advise advise یا کوئی مشورہ وغیرہ دیتا ہے اگر اس کی need ہو leader صرف دو کام اس کا کام source supply کرنا provide کرنا resources provide کرنا اور advise ان کو دینا یہ دو چیزیں ان کی ہوتی ہے باقی جو کام جو ہیں وہ وہ ان کا اپنی مرضی ہوتی ہیں ان میں leader جو ہیں وہ کچھ نہیں کہتا ان کو the main advantage of leadership is that allowing team members so much autonomy and lead to high job satisfaction and increase productivity تو اس کے فیدے اس میں ہمارے پاس three benefits ہمارے پاس آ جاتے ہیں پہلا یہ ہے کہ so much autonomy جو staff member ان کے پاس autonomy آ جاتی ہیں وہ job satisfaction ان کا high peak پہ ہوتے ہیں اور productivity ہمارے پاس increase ہوگی جبکی productivity ہمارے پاس increase ہوگی کیونکہ جب آپ staff member کو allow کریں گے وہ اپنی مرضی سے جو ہیں کام کریں گے تو وہ productivity وہ دل لگا کر کام کریں گے اور productivity زیادہ ہوگی disadvantage is can disadvantage is کا ہمارے پاس یہ ہے کہ it can be damaged if team member do not manage their time well or do not have the knowledge skill or motivation to do their work effectively تو کہتے ہیں یہ نقصان کب ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس staff member جو ہیں وہ honestly کام نہ کریں وہ time time زیادہ زائے کریں یا ان کے پاس knowledge نہ ہو skills نہ ہو ان کے پاس جو ہیں motivation انہیں نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے جو ہیں آپ کا کام جو ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ staff member کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دے transactional leadership this this leadership style start with the idea that team member agree to obey their leader when they accept job تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب 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 جس دن سے job start ہوتا ہے یا کوئی member جو ہیں وہ job کیلئے agree ہوتا ہے تو اس کو جو ہیں وہ تمام rules وہ تمام جو ہیں rules جو ہیں وہ set کرتا ہے یہاں پہ جو ہے کہ start with the idea that team member agree to obey انہوں نے ہر بات ماننی ہے اپنے leader کی کہ اس میں job کے exception کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی accept کرنی ہوگی کہ آپ کا جو ہیں leader ہیں وہ آپ کو جو کہے گا آپ نے اس کی بات کو ماننی ہوگی mainly used by management transitional leader focus their leadership on motivating follower through a system of reward and punishment تو کیا ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو as a motivation کے طور پر reward دیا جاتا ہے یا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہیں تو آپ کو punishment دی جائے گی تو یہ دو چیزیں آپ نے accept کرنے ہوگی اس کو کہتے ہیں transitional leadership style the transitional leadership usually involve the organization paying team member in return for their effort and compliance یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہیں team member ہیں وہ اچھا کام کرتا ہے تو انہیں tribute دیا جاتا ہے انہیں وہ کہتے ہیں tribute کرتے تعریف کرتے انہیں price دیتے ہیں reward دیا جاتا ہے لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہوتی ہیں تو اس کی ان کو سزا ملے گی سو لیازہ یہ جو ہیں for their effort and compliance team member جو ہیں وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہیں کام کرتے ہیں اگر وہ اچھا کلے تو انہیں reward مل جاتا ہے جس کے ذریعے productivity increase ہو جاتی ہیں کیونکہ motivation ملتی ہیں اور جو ہیں punishment کے ذریعے انہیں ان جو ہیں وہ غلطی سے اشتناب کرتے ہیں the leader has derived to punish team member if their word does not meet an appropriate standard اور اگر وہ team member جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ appropriate standard کے مطابق نہ ہو تو leader کے پاس یہ authority ہوگی کہ وہ جو ہیں ان کو punishment دے سکتا ہے leadership theories اب ہمارے پاس leadership theories آتے ہیں تو leadership theory کسے کہتے ہیں leadership theories are the explanation of how and why certain people become leaders تو leadership theory ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اور کیوں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے پاس leaders بن جاتے ہیں they focus on the trait and behavior that people can adapt to increase their leadership capability اور یہ ہمارے پاس یہ ان behavior ان traits ان characteristics جو ہیں پہ ہمارے پاس focus کرتا ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں leadership capability leadership activity جو ہیں وہ increase ہوتی ہیں some of the top traits that leaders have are vital to good leadership include strong ethics and high moral standards تو کہتے ہیں کہ leadership میں leaders میں جو top کی leadership quality ہوتی ہیں اس میں کون کون سی آتی ہیں ان میں strong ethics آتے ہیں کہ وہ ethical ہونا چاہیے moral ہونا چاہیے وہ جو ہیں لوگوں کے عزت نفس لوگوں کے characters belief morals اس چیز کو جو ہیں ان کو respect کرنی چاہیے great self organizational skill ایسا leader جو ہیں وہ خود organizational skill بھی اس میں ہونے چاہیے کہ وہ خود بھی organize فارم میں کام کر سکے اور باقی member سے organize فارم میں کام لے کر ایک organization کو اچھے اور ایک efficient اور effective way میں جو ہیں run کر سکے چلا سکے efficient learner بھی اسے ہونا چاہیے اس سے زندگی کے ہر mode پہ جو ہیں learning کرنی چاہیے staff member سے بھی learn کرے اور آنے والے حالات سے بھی وہ efficient learner ہونا چاہیے nurture growth in the implies وہ جو ہیں implies میں improvement لائے تاکہ imply جو ہیں وہ اس سے satisfy ہو imply جو ہیں ان کی productivity increase ہو foster connection and belonging اور connection اور belonging کو جو ہیں فائدے کیلئے رکھا کریں ان کو effective رکھا کریں تاکہ ایک emotional اور ایک connection ہو ان کے اور implies کے درمیان جس کی وجہ سے جو ہیں اس کی productivity جو ہیں وہ increase ہوگی تو یہ ہمارے پاس leadership ایک اچھے leadership کی qualities ہونی چاہیے leadership میں leadership theories میں ہمارے پاس بہلا ہے great man theory trade theory اس میں ہمارے پاس آتا ہے اس میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں great man theory trade theory behavioral theory situational theory contingency theory participative theory transactional theory and relationship transformational theories پہلا great man theory جس طرح نام سے بھی ظاہر ہے great man theory assume that the capacity for leadership inherent that great leaders are born not made great man theory میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس leader ہوتے ہیں جو great leader ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے کچھ qualities ہوتے ہیں جو بائی برت ہوتے ہیں وہ اس کو سیکھ نہیں سکتا means leadership جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہی leader ہوتا ہے اس میں اللہ نے جو ہیں اس طرح کے characteristics رکے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک leader میں ہونے چاہیے اور اگر کوئی شخص جو ہیں اس میں کوئی inherent اس طرح کے characters نہیں ہیں تو وہ آپ اس سے leader نہیں بنا سکتے great man theory یہ کہتی ہیں they have innate traits and skills that make them great and these are things that cannot be taught and learned تو کہتے ہیں learned تو کہتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس کچھ innate traits ہوتے ہیں skills ہوتے ہیں اور things ہوتے ہیں جو نہ تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں نہ وہ learn کر سکتے ہیں means ان میں جو leadership کی quality ہیں تو یہ by birth innate ہیں یہ نہ تو اس نے کوئی سیکھی ہوئی ہیں نہ اس کو کسی نے بتایا ہیں these theories often portrayed leaders as heroic mythics and destined to rise leadership when needed اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس leadership کی ضرورت ہوتی ہیں تو as a hero ایک دم surprising اچانک سے جو انٹری کرتا ہیں تو وہ great man great man ہوتے ہیں leader ان میں inherited characteristics ہوتے ہیں the term great man was used because back in time leadership was taught a primary as a male quality تو یہ great man name کیوں رکھا گیا ہیں یہ اس لئے رکھا گیا ہیں کہ پاسٹ میں ایسی بات تھی کہ leadership وہ صرف men کا کام ہوا کرتا تھا men جو ہے وہ are they are considered strong they are considered great and the leadership is the primary as a male quality example اس کے کہہ ہیں people like mahatma gandhi abraham lincoln alexander the great did not receive leadership training however they took on leadership roles and captured the imaginations of the masses and utilized their skills and leads nation تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس mahatma gandhi abraham lincoln alexander یہ جو ہیں انہوں یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ great leader تھی by birth ان کو training وغیرہ نہیں دی گئی تھی اور انہوں نے جو ہیں اپنے characters کی وجہ سے leaderships ایک جو inherited leaderships characters کی وجہ سے جو ہیں masses بڑے بڑے قوم جو ہیں ان کی رہنمائی کی ان کو لیٹ کیا دوسرا ہمارے پاس trade theory the basis of trade theory is the premise that leaders are burned not made it is an extension of great men theories of leadership that leadership is largely innate rather than being developed through learning trade theory کہتے ہیں trade theory کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر leader بنتا ہے تو یہ already by birth اس میں trades ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس great men theories کی جو اس کی extension ہیں کہ two types of trade ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک emergent trade those which are heavily dependent upon heritage that is heart intelligence attractiveness and self confidence یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر کوئی leader بنتا ہے تو اس میں trades ہوں گے by birth ہوں گے آپ اس کو سکھائیں گے نہیں نہ وہ سیکھے گا لہٰذا آپ leader نہیں بنا سکتے leader جو ہیں وہ by birth ہوتا ہے with a different trades trades کے جس طرح ہمارے پاس hide اگر hide کی بات ہم کریں تو جو یہ army وغیرہ کے جو leaders ہوتے ہیں وہ maximum health wise very effective very zبردست ان کی height ہوتی ہیں normal height ہوتے ہیں intelligence ہوتی ہے coach leader جو ہے means اگر کسی شخص میں intelligence speak پہ ہیں تو وہ leader بن سکتا ہیں by birth ہمارے پاس ہوتی ہیں attractiveness کوچھ لوگوں کی personality وہ attractive personality والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ ہمارے پاس leadership بن سکتے ہیں self confident کچھ لوگ جو ہیں by birth جن کا self confident naturally trait wise ان کا بہت ہائی ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس leader بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں effectiveness trade کو نتے based on experience of learning including charisma یہ charisma as fundamental component of leadership for example the latest two jobs was known for charisma یہ charisma i think his ability to passionately articulate division made people want to follow his lead یہ کچھ traits اس طرح ہوتے ہیں کہ کبھی خبر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس اس طرح ہوتے جن کے پاس naturally traits ہوتے ہیں by birth ان کے پاس traits ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو persuade کرتا ہیں مطمئن کرتا ہیں ان لوگوں کو اپنے طرف جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ جو ہیں مائل کر سکتا ہیں اور یہ سٹیو جوبز کی یہاں پہ مثال دی گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس american business man اور management کے بڑے leader تھے تو ان کے پاس جو ہیں وہ authority ان کے پاس یہ quality تھی کہ وہ اپنے lectures اور اپنے جو ہیں speech وغیرہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے attract کرتے persuade کرتے تھے تو یہ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتی ہیں کہ his mission made people want to follow کہ وہ اپنے کہ اگر وہ آپ کے پاس سامنے بولیں آپ کے سامنے کوئی vision آپ کے سامنے پیش کریں تو people جو ہے وہ ان کو follow کا نے پہ مجبور ہو جاتے کیونکہ ان کی یہ quality ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو persuade کرتے ہیں لوگوں کو جو ہیں pursue کر سکتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرتا ہیں اپنی طرف مائل کر سکتا ہیں یہ ہمارے پاس trait great leadership کے سب پاس یہ trait ہونے چاہیے کہ وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس intelligent بھی ہونا چاہیے اس کے پاس people skills بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے ان کے پاس creativity ہونے چاہیے competency ہونے چاہیے trust وردنے تو یہ ہمارے پاس different type characters ہیں ایک اچھے leader میں behavioral theories کیا کہتے ہیں behavioral theories of leadership are based on the belief that great leaders are made not born یہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ بڑے leader جو ہے ان وہ ہم کو اس کو بناتے ہیں learn کرتے ہیں teach کرتے ہیں سیکھتے ہیں ان کو سکھایا جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس leadership بن جاتے ہیں by birth کوئی leader نہیں ہوتا this leadership theory focus on the action of leaders not on intellectual qualities or internal status تو یہ ہمارے پاس leadership qualities interaction اس کو focus کرتا ہے لیکن intellectual activities اور internal status پر نہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر شخص وہ leader بن سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک خاص طریقی کے ساتھ انہیں teach کیا جائے experience وہ gain کر لے learn کر لے تو وہ اچھا leader بن سکتے ہیں leadership کوئی intellectual internal کوئی state نہیں ہے according to the behavioral theory people can learn to become leader through training and observation اور اس کے ذریعے behavioral theory میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم through training اور through observation ہم اس کو ایک اچھا leader بنا سکتے ہیں اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ آرمی میں جو leader ہوتے ہیں تو وہ بھی نارمل فی سی کی نارمل student ہوتے ہیں لیکن ان کو training دی جاتی ہے ان کو teach کیا جاتا ہے experience جب وہ gain کر دے تو وہ ایک بڑے leader ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں situational theory choosing the right leadership style for the right people situational theory کہتے ہیں کہ leadership وہ situation پر depend کرتا ہے کہ کبھی کبار ہمارے پاس different type of situation تو ایک situation میں ایک اپنے قسم کے leader جو ہیں وہ بن جاتے ہیں means کے leader بنتے ہیں وہ situation کے بیس پر بنتا ہے اس کی مثال ایتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہیں وہ اس کا باب جو ہیں وہ leader ہیں تو اگر باب کی death وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا جو ہیں اگر وہ age wise اس قابل ہو تو وہ جو ہیں اس کو situation leader بنا دیتا ہے کیونکہ situation جو ہیں وقت کو اس کی ضرورت ہوتی ہیں تو وہ leader بن جاتا ہے the situational theory of leadership suggest that no single leadership style is best instead it depends on which type of leadership and strategies are best suited to the task یہ کہتا ہے کہ leadership کا ایک style آپ fix نہیں لے سکتے leadership different type of style ہمارے پاس یہ نا کہ autocratic democratic تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک style کو use نہیں کر سکتے اس طرح situation آتی ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ایک style use کرنا ہوگا کوئی situation آپ نے دوسرا style select کرنا ہوگا تو اس کا کلیٹ کہیں کہ situation آپ کو leader بناتا ہے آپ کس type leader ہوں گے یہ situation پہ depend کرتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو autocratic leader بننا پڑتا ہے تو کبھی کبھار آپ کو جہاں democratic leader بننا پڑتا ہے تو it depends on situation the harsey blankard situational leadership theory was created by dr paul harsey تو dr paul harsey نے ہمارے پاس situational theory proposed کی کہ the theory stated that instead of using just one style successful leader should change their leadership style based on the maturity of the people they are learning and detail of the task کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں leadership جو ہیں وہ صرف leader صرف ایک style use نہیں کرتا اس کو کونسا style use کرنا یہ depend کرتا ہے اس کے people کے maturity پہ جو people کو جو ہیں وہ handle کر رہا ہیں اور task پہ کہ اس کے سامنے کونسا task تو task اور لوگوں کو دیکھتی ہوئے جو ہیں اس نے ایک تیوری سٹائل یا سٹائل یوز کر سکتا ہے لیڈرشپ یوز کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں ایک لیڈر کو کتنا time دینا ہے کتنا means ان سے کونسا style use کرنا ہے انہوں نے لوگوں کو توجہ دینی یا نہیں دینی کتنی توجہ دینی لوگوں کو کتنی نہیں دینی task پہ کتنا depend کرنا ہے کتنا نہیں depend کرنا ہے کتنا فوکس کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہیں یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ سکسیسولی پرفارم ہو تو کسی کام کے سکسیسولی پرفارم ہونا جو اپنی پہلی اطار وہ ہوگے آپ situation کے ذریعے situation کے مطابق آپ خود کو change کر سکتے ہیں یا آپ کو خود کو change کرنا ہوگا example for example in situation where the leader is expected to be most knowledgeable and experience member of a group the authority style of leadership might be most appropriate تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی leadership وغیرہ ہیں جہاں پہ آپ expect کرتے ہیں کہ leader جو ہیں اس کے پاس authority بھی ہونی چاہیے اس کے پاس جو ہیں skills ہونے چاہیے authority members leaderships اس کے پاس جو ہونی چاہیے knowledge جو ہیں اس کے پاس ہو اور experienced person آپ کہتے ہیں آپ expect کرتے ہیں کہ leader جو ہیں knowledge ہو experience اس کے پاس ہو آپ وہاں پہ کونسا style جو ہیں آپ وہاں پہ authority کیونکہ جب ہمارے پاس leader کے پاس authority وہ جو experience اور knowledge ہیں تو اس کے پاس authority بھی ہونی چاہیے وہ کوئی بھی decision جو ہیں لے سکتے ہیں وہ decision جو ہیں وہ effective ہوگا in other instance in other instance where group members are skilled expert and expect to treat it as such a democratic style may be more effective ہاں اگر کوئی ہمارے پاس اس طرح کی situation ہے جہاں پہ group members جو ہیں یا staff members جو ہیں ان کے پاس جو ہیں skills ہیں وہ skills ہیں وہ intelligent ہے تو آپ اس case میں کونسا style آپ اس case میں یا ہمارے پاس democratic style use کریں گے کیونکہ وہاں پہ staff members جو ہیں وہ experience اس کے پاس experience سے ان کے پاس کے لئے تو آپ نے democratic style use کرنا ہوگا contingency theory contingency theory جو ہمارے پاس ہیں the contingency theory of leadership suppose that leader effectiveness is contingent on whether or not their leadership style to a particular situation contingency theory یہ کہتے ہیں کہ leadership کونسا style use کرے گا یہ depend کرتا ہے کہ وہ particular situation میں ہیں کہ وہ particular situation میں ہیں یہ اس کے ability پہ depend نہیں کرتا leadership style وہ کونسا use کرتا ہے یہ اس کے ability پہ depend نہیں کرتا بلکہ یہ situation پہ کی کونسا style effective and individual can be effective leader another اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک individual ایک condition کوئی اور منیسٹر بنا دے تو می بھی وہ اس اس جو ہیں سٹیج پہ وہ اس کی لیڈنگ اس طرح نہ ہو اس کی لیڈنگ جو ہو وہ خراب ہو جائے وہ ایک اچھا لیڈر نہ ہو تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکسیس ڈیپینڈ اپن نمبر آف ویریبل انکلوڈنگ لیڈرشپ سٹائل کوالٹیز آف فالورز ان ایسپیکٹ آف سیچویشن کیونکہ ہمارے پاس سکسیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ سٹائل کے آپ کون سا لیڈرشپ سٹائل یوز کر رہے ہیں کوالٹی آف فالورز آپ کو جو فالو کرتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہیں وہ آپ کو کتنا فالو کرتے ہیں وہ ہانسٹ ہیں آپ کی طرف یا نہیں ان ایسپیکٹ آف سیچویشن اور سیچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بارٹیسپیٹیو تیوری پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تیوری سجد دی آئیڈیا لیڈرشپ سٹائل is one that takes in the input of other into account یہ کہتے ہیں پارٹیسپیٹیو تیوری یہ ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ لیڈنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہیں گروپ میمبر جو ہیں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہیں پارٹیسپیٹیو لیڈرز انکریج پارٹیسپیٹیو اور کنٹریبیشن فرام گروپ میمبر انہیلپ گروپ میمبر تو فیل ریلیمیٹ ان کمیٹی ٹو ڈیسیجن میکنگ پرسیر کیا ہوتا ہے پارٹیسپیٹیو تیوری میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ منیجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ خود بھی لیڈر جو ہیں وہ خود بھی کام کرتا ہے وہ وہ جو ہیں ڈیسیجن وغیرہ لیتے ہیں لیکن وہ سٹاف میمبر کی پارٹیسپیٹیو کو بھی وہ کرتا ہے آہ ویلکم کرتا ہے ان کی بات کو مانتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں ان کے ساتھ جو ہیں رابطے میں رہتا ہے ان کے ڈیسیجن کو ان کے جو کہہ کہتے ہیں ان کے خیالات ہیں ان کی وہ جو آپ کام میں implement لانا چاہے تو یہ اس کو جو ہیں reward دیتا ہے means ان کو حوصلہ افضائی کرتا ہے ان کی بات کو مانتا ہے decision making میں ان کو authority توڑی بہت دیتا ہے example کہیں a manager who use participative leadership rather than making all the decisions seek to involve other people improving commitment and increasing collaboration with lead better quality decision and a more successful business تو کہتے ہیں کہ business میں جہاں پہ بھی جو کبھی کبار کوئی decision وغیرہ لینا ہو تو وہاں leader جو ہیں وہ staff member سے مشورہ کرتا ہے ان کو authority ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہیں ہر انسان میں اللہ نے کچھ نہ کچھ جو ہیں خوبی رکھی ہوئی ہے تو different condition آتے ہیں کبھی کبار ہمارے پاس جو ہیں ایک staff member جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے ایک مشکل جو ہیں وہ آسان کرتا ہے کوئی بھی دوسرا تو رہٰذا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ leadership جو ہیں وہ participate اس کے ساتھ participation جو ہیں staff member کی بھی ہوتی ہے decision making میں کوئی بھی فیصلہ لینے کی transactional are management theory transactional management theory focus on the role of supervision organization and group performance and the exchange that take place between leader and follow this theory based leadership on a system of reward and punishment یہ ہمارے پاس کہا ہے کہ یہ یہاں پہ اگر کوئی شخص جو ہیں اس میں ہم وہ style use کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے کوئی productivity increase کرتا ہے تو انہیں reward دیا جاتا ہے انہیں motivate کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی سے غلطی ہوتی ہیں کوئی اپنا کام مچے طریقے سے نہیں پرفانکتا انہیں punishment دی جاتی ہے managerial theories are often used in business when implies are successful they are reward when they fail they are remanded are punished تو کہتے ہیں کہ یہ کب use ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں business وغیرہ میں use ہوتا ہے اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھو کہ کبھی کبار جو ہیں business میں اگر کوئی شخص ایک project کو اچھے طریقے سے پرفارم کر لے تو اسے reward دیا جاتا ہے یا اگر کوئی شخص جو ہیں project وغیرہ کو صحیح سے پرفارم نہیں کرتا تو ان کو punishment دی جاتی یا ان کی salary سے جو ہیں کاٹا جاتا ہے پیسے کاٹے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یا ان کو جو ہے over time کرنا ہوتا ہے means انہیں punishment ملتی ہے relationship transformational theory is focused on connection and relation between leader and follower یہ ہمارے پاس اس طائب کی theory ہے کہ جس میں followers اور group leader کے درمین جو ہیں relation ہوتا ہے connection ہوتا ہے means وہ ان کے boss ہونے کے ناتے boss جو ہے means leading بھی کرتا ہے ان کے ساتھ connection بھی رہتا ہے emotional touch up کے ساتھ رہتے ہیں ان کو motivate کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے ان پہ نظر رکھتا ہے in this theory leaders is leadership is the process by which person engage with other and is able to create a connection that result in increase motivation morality in both follower and leader means یہ ان کا خیال رکھتا ہے ان کے بارے میں ان کے full information ہوتی ہے ان کے ساتھ connection میں رہتا ہے تو یہ motivation کو بھی increase کرتا ہے morality جو ہیں morality جو ہیں اخلاقیات جو ہیں وہ بھی increase سے ہوتے ہیں transformational leaders motivate and inspire people by helping group members see the importance and higher good of the task تو کہہ ہوتے ہیں کہ transformational leaders جو ہیں وہ motivate کرتے ہیں and inspire کرتے ہیں by helping group members see the importance and higher good of task تو اس میں جو ہیں leaders کہہ ہوتے ہیں اس staff member کو motivate بھی کرتے ہیں ان کی helping بھی ہوتی ہیں اس کی مثال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جس کا age زیادہ ہے تو پھر اس کو کام کام دیا جاتے ہیں یا کوئی بیمارے تو اس کو چھتی دی جاتی ہیں means آپ ان کے ساتھ جو ہیں motivation کے لیے انس کی help کرنے کے لیے جو ہیں آپ ہر time تیار رہتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے جو ہیں task جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے وہ member جو ہیں perform کرتے ہیں these leaders are focus on the performance of group member but also want each person to fulfill his or her potential کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر member پہ جو ہیں اس کے performance پہ focus ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ہر شخص کی ضروریت کو بھی پورا کیا جاتا ہے potential جو ہیں اس کو potential full satisfy بھی ان کو کیا جاتا ہے leaders with this style often have high ethical and moral standard اور leaders جو ہیں جو اس style کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے پاس اسے کیا ہوتے ہیں کہ وہ high ethical اور moral standard کے ہوتے ہیں سو یہ important ہے کہ وہ leadership جہاں پہ ہمارے پاس highly ethical اور moral standards apply ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس relational and transformational theory ہیں اس کے بعد different type of power use by leader leader جو ہیں different type of power use کرتے ہیں legitimate power power use by person due to its formal position اگر ایک person تو ہے وہ head of department میں وہ leadership پہ ہائی عودے پہ ہیں تو وہ اپنے position کی وجہ سے اگر کوئی power آپ پہ use کرے تو اس کو legitimate power کہتے ہیں expert power اگر کوئی شخص کسی چیز میں expert ہیں تو وہ power use کرتا ہیں جس expert power کہتے ہیں reward power authority of leader to give reward اگر کسی شخص کے پاس جو ہیں authority ہو کہ وہ کسی کو reward دے سکے اس کے اچھے کام کرنے پر تو reward power تو یہ reward power ہوں گے اگر کسی کے پاس یہ power ہو کہ وہ اگر کوئی شخص جو ہیں وہ غلطی کرے تو اس کو punishment دے سکے تو ہم اس کو coercive power کہتے ہیں referent power is all about who you know کہ referent power کہ آپ کس کس کو جانتے ہیں means آپ کی approach کتنی ہے charismatic power that is used by charismatic leader یا charismatic leader has natural power to persuade other یا ہمارے پاس ایک natural power ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہیں اپنی طرف مائل کرتا ہیں لوگوں کو persuade کرتے ہیں ان کو means لوگوں کو اپنی طرف راقب کرنے میں جو ہیں اس کو power ہوتی ہیں اور دوسرا moral power by which of his moral status اگر کوئی اخلاق وائز جو ہیں ٹاپے ہیں تو اس کے پاس moral power ہے اور اس moral power کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہیں ڈیفرنس برین لیڈر اور منیجر میں ڈیفرنس کیا ہے لیڈر جو ہیں وہ ویجن کو create کرتا ہے لیکن منیجر جو ہیں وہ goal create کرتا ہے کہ ہم نے کون کون سے goal وہ set کرتا ہے create کرتا ہے اور اس کی مطابق جو ہیں وہ کام لیتا ہے help people who follow them help people who are them لیڈر کے پاس وہ لوگ ہوتے جو اس کو follow کرتے لیکن منیجر کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے جس سے منیجر جو ہیں کام لیتا ہے لیڈر جو ہیں وہ focus کرتا ہے people پر یہ focus پرتا کرتا ہے process اور procedure پر یہ process procedure پر کام پر focus کرتا ہے fourth one جو ہمارے پاس نے وہ کیا ہے کہ they are passionate and think with their heart یہ ہمارے پاس دل سے سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہم در دین میں ہوتی ہیں لیکن منیجر جو they are control and think with their brain یہ ہمارے پاس controller ہوتے ہیں یہ control کرتے ہیں کام کو organization کو اور یہ دماغ سے سوچتے ہیں کہ کس جو ہیں طریقے میں کس process میں ہمارے پاس فیدہ زیادہ ہوگا کس procedure تھی ہم جو ہے زیادہ فیدہ حاصل کرتا کہیں گے تو یہ brain کے ذریعے سوچتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس leader management کیا ہے کہ leaders کیا کرتا ہے do the right thing leader نے اچھے کام کرنے ہوں گے manager نے کام کو اچھا بنانا ہوگا کام کو صحیح بنانا ہوگا leader جو ہیں وہ لوگوں پر focus کرتا ہے manager things پر کام پر focus کرتا ہے leader inspire کرتا ہے لوگوں کو یہ control کرتا ہے manager leader جو ہیں leader کے question کیا ہوں گے کہ ask کیا ہیں اور کیوں ہیں لیکن manager کہہ کہے گا کہ کس طرح اور کھب means کس طرح ہم نے productivity increase کرنی ہے negliction کو کم کرنا ہے نقصانات کو کم کرنا ہے اور کھب کرنا ہے وہ innovative وہ administrator create change leader change کو create کرتا ہے وہ ہمارے پاس change کو manage کرتا ہے transformation ہوتی ہے do so transitional تو یہ آپ جو ہیں پڑھنے اس کو where to be an effective leader effective leader آپ کس طرح بنیں گے effective communication آپ کے پاس ہونی چاہیے bdcc ہونا چاہیے lead by example put their people first welcome failure respect your follower follower experience تو یہ different type of properties ہیں جو آپ کو ایک effective leader بناتا ہیں تو یہ آج کا ہمارا unit تھا اس میں اگر آپ کو کوئی question وغیرہ ہو تو آپ ہمیں comment کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you